بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَفْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِرُونَ ایمان والوں کا تو بس یہ کہنا ہوتا ہے جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو عرض کرتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی اور وہی فلح پانے والے ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کا خوف رکھتا ہے تو وہی کامیاب ہونے والے ہیں اور وہ لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں زوردار قسمیں کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا تو وہ ضرور جہاد کے لیے نکل پڑیں گے اے پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دی دیئے قسمیں نہ کھاؤ نیکی تو اطاعت کرنا ہے بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو جانتا اور اس سے باقابر ہے آج ہماری سورہ نور کی آیہ مبارکہ ترک پر 53 تک کی دلاوہ تو ترجمہ کا شرم نصیب ہوا کفتلو چل رہی تھی منافقین کی حوالہ سے کہ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سمایا جاتا ہے تو اس کے بعد ان کا رویہ اور ان کا عمل جو ہے وہ کس انداز کا ہو جاتا ہے اب اس کے بعد ایمان والوں کا خوبصورہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اے پیارِ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کا تو یہ معاملہ ہے کہ اگر وہ آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں تو اس پر انہیں تردد اور شک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ اور دروائیں اور راستے اور اور دروازیں دھونتے ہیں لیکن ایمان والوں کا یہ معاملہ ہے کہ اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنَ اِذَا عَدُوْهُ الَاللَّهِ وَرَسُولِهِ لَيَحْقُمْ بَيْنَهُمْ ورمایا جب ایمان والوں کو اللہ بلاتا ہے یہ اللہ کا رسول بلاتا ہے اللہ اور اللہ کا رسول ان کے درمیان جب فیصلہ فرماتا ہے تو وہ یہ فیصلہ ست کر یہ نہیں کہتے کہ ہمیں اس میں یہ اعتراض ہے ہم اس میں عبیل میں جائیں گے یا ہم اس پر کوئی دوبارہ فیصلہ چاہتے ہیں یا اس میں ہمیں یہ سب نظر آ رہا ہے یہ کمی نظر آ رہی ہے اور ہماری اس میں تشبی اور تسلی کرائی جائے یا دوبارہ اس فیصلے کو دیکھا جائے فرمایا ایمان والے کبھی بھی ایسا نہیں کہتے بلکہ ان کا جملہ یہ ہوتا ہے وہ اپنی زبان سے کہتے ہیں اے اللہ یا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کی بات کو اور آپ کے فیصلے کو سن لیا اور دل سے مان لیا فرمایئے فرق ہے ایمان والوں میں اور منافقوں کے اندر منافق بہانہ بنائیں گے منافق اس میں کمی اور توتاہی کی کوئی بات نکال لائیں گے منافق اس کے اندر جان دوچگر نقص کی باتیں سوچیں گے اور سمجھیں گے اور اس بارے میں اپنے اندازے لگائیں گے لیکن ایمان والے اپنے دل کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایسا مانتے ہیں کہ انہیں بتانا نہیں پڑتا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاف کرتے ہیں بلکہ ان کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے آگے اپنا سر جگاریہ کر دے اگر شرط فرمایا گیا فرمایا یہی وہ لوگ ہیں یہ ایمان والے ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں یہی ایمان والے وہ عزت والے ہیں اور وہ مقام والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب ہی دینے والا ہے یہ دنیا میں اور آنگرد میں کل کامیاب ہونے والے ہیں اور اب تفسیر کے اندر مفسرین نے یہ جملہ ایک اشارت اور نصف کے ذریعے نکالا کہ اس سے یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اگر کوئی شخص یہ چاندہ ہے کہ وہ دنیا اور آنگرد میں کامیاب ہو جائے کائنات میں اسے کامیابی نصیب ہو جائے تو کامیابی کا راستہ فقط ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چکا کر اس کا فرما بردان کرتا ہے فرمایا جب ایک مسلمان اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے جھگا دیتا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے آگے اپنے گردان کو سر نگو کر دیتا ہے تو فرمایا بظاہر اگر اس کے حالات اچھے بھی نہ آپ کو نظر آئیں بظاہر وہ قربت کا بھی شکار ہو بظاہر وہ اقلاش اور انتہائی فسولتہ حالی کا شکار ہو جائے اور چاہے وہ جتنے بھی کلاش کا شکار ہو جائیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ شخص اس کی ظاہری صورت کو نہ دیکھو اس کے ظاہری معاملات کو نہ دیکھو اور اس کی ظاہری زندگی کا معاینہ کرنے کے بعد اس کے اوپر اپنا فیصلہ نہ کرو بلکہ یہ دیکھو کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محفظ کردہ ہے اللہ نے اس کو اپنے ہاں کامیاب لوگوں کی سب کے اندر شامل محفظ دیا اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہ نمبر اٹھارہ میں آگ پیچھے اس کے آغاز میں اس کا دل سن چکے ہیں کہ قد افلح الممنون تحقیق کامیاب ہو گئے مومن اور ان کی آگے نشانی کیا بتائی کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور پوری اور لگ باتوں سے اپنے آپ کو دور لگتے ہیں وہ یا کامیابی کا میار اللہ کے ہاں تو اور ہے اللہ کے ہاں جو ہمارے ہاں کامیابی کے پیمانے ہیں اللہ کے ہاں یہ پیمانے نہیں ہیں اللہ کے ہاں کامیابی کا پیمانہ جو ہے وہ اس سے کرنا ہے اس سے خشیت ہے اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرنا ہے نماز ادا کرنا ہے پوری باتوں سے بچنا ہے لقمہ حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے لقمہ حلال کے لیے جستجو اور کوشش کرنا ہے فرمایا یہ ساری باتیں انسان کے لیے خشو اور خضو کی جانے لیکن جب پڑتی ہیں تو انسان دنیا اور آخرت میں اللہ کے ہاں کامیاب کرتے ہیں لوگوں کی ذکھ کے اندر شابل فرما دیا جاتا ہے آگے فرمایا کہا وَمَنْ يُتْعِلَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَبَّا وَيَتْقِحِ اب یہ چار باتوں کا یہاں ذکر ہوا نمبر ایک وَمَنْ يُتْعِلَّهِ اور جو اللہ کی اطاعت کرے وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وَيَخْشَ اللَّهُ نمبر دین اور اللہ تعالیٰ سے درے اللہ سے خصیحت حصل کرے وَيَتْقِحِ اور اللہ تعالیٰ سے تقویٰ افتیار کرے نمبر ایک اطاعت اللہ کی نمبر دو اللہ کا خوف اور بشیت اور نمبر دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقویٰ اپنے آپ کو پرحیزگار بنانا تقویٰ افتیار کرنا تین باتیں اور چوتھی بات وَرَسُولَهُ جہاں اللہ کی اطاعت فرض ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے برمایہ یہ چار چیزیں جس کے اطاعت آگئیں برمایہ کہ حوالہ سے ایک بڑا خوبصور واقعہ ہے میرے ذہن میں آگیا حضرت سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا دورِ خلافت ہے آپ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائے روح کا ایک عیسائی راہب اور کالب آپ کے پاس آیا اور آکے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے امیر امیر المومنی خلیفہ دور مسلمی آپ مجھے قلمہ پڑھائیں حضرت جنابِ سیدنا فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ نے انہیں قلمہ پڑھایا اللہ علیہ آمد اللہ وحمد ورسول اللہ واشب اللہ علیہ وحمد ورسول اللہ واشب اللہ علیہ وحمد ورسول اللہ واشب اللہ محمد ورسول اللہ جب وہ قلمہ پڑھ چکا تو آپ نے اسے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تمہیں میں نے تو دعوت نہیں دی نہ کسی اور نے دعوت دی ہے تم آج کیسے آئے اور آگے ربود یہ کہا کہ مجھے قلمہ پڑھائیے اس نے کہا ہے اے خلیفہ مسلمین اب تو آپ میرے بھی خلیفہ بن چکے ہیں اور میں بھی دیل اسلام میں آ چکا ہوں میں نے آپ کے قرآن کی یہ قائد سنی ہے یہاں کوئی بندہ قرآن پڑھ رہا تھا سورت نور آپ کے جو قرآن پا کی ایک سورت ہے اب تو میرا قرآن ہے اس کی سورت ہے یہ سورت نور تو وہ پڑھ رہا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے اللہ کے رسول سے ڈرے اللہ کی اداد کرے اللہ کے رسول کی اداد کرے اور تقویٰ اختیار کرے اور اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ نے آپ کو چھوٹا پیش کر کے اس سے ہر وقت ڈرتا رہے اور ہر وقت تو اس سے معافی مانتا رہے فرمایا آپ کے اس قرآن جب میں نے سنا جب میں عیسائی تھا تو آگے فرمایا گیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں تو کہتے ہیں کتنے واضح انداز میں میں نے نہ کبھی تورات میں پڑھا تھا اور نہ کبھی میں نے بائیبر میں پڑھا تھا آج میں نے قرآن میں جب یہ باتیں سنی تو نجانے میرے دل پر کیا اثر ہوا کہ میرا دل کہنے لگا کہ چھوڑ دے عیسائیت کو اور آج آؤ اس دین کے اوبر جس دین کے اندر اللہ نے کامیابی کی زمانت دنیا میں اطاق ہرما دی اب یہ چونکہ ایک فرق یہ بھی ہے ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں ہمیں عربی نہیں آتی قرآن کا ترجمہ اس انداز سے نہیں آتا جہاں ترجمہ پڑھ بھی لیا تو جو زبان کی ایک ڈپیت ہوتی ہے زبان کی گہرائی ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں بتا آپ کو اسری میں کئی لوگ ایسا چونکہ وہ لوگ عربی جانے والے تھے قرآن سمجھنے والے تھے انہیں عربی زبان آتی تھی اور انہیں اسرار و معنی کا پتہ تھا کہ یہ کس اہم معاملے کی یہ نشان نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو کئی ایسے لوگ ملے گئے عرب کے اندر کہ جو صرف قرآن کو سن کر کہ قرآن کیا خوبصورت کلام ہے کہ آج کے اندر یہ معنی بھی پائے جا رہے ہیں وہ صرف صحابہ قرآن سے قرآن سن کر مسلمان ہو جائے کر رہے تھے نجاشی کا باقیہ آگر سامنے ہے بادشاہ نجاشی بادشاہ اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا یہ جو تم نے قرآن کی ایتیں پڑھی ذرا دوبارہ پڑھو یہ صرف تعاق کی آیات ذرا دوبارہ پڑھو تو صحابہ قرآن نے جب وہ آیات پڑھی حضرت جعبر تیار وہاں وجود تھے حضرت جعبر تیار نے وہ صرف تعاق کی آیات جب تلاوت کی اس نے کہا پھر تلاوت کیجئے آپ نے پھر تلاوت کی اس نے کہا ان لوگوں کو ہم واپس نہیں کریں گے جاؤ ان کو پناہ دو ان کی یہ آیات بتا رہی ہیں کہ واقعی یہ سچے گئے تو یہ قرآن کی حقانیت ہے ہم خوش نصیب ہیں اور ہمیں اس پر جتنا ہم اللہ کی بارگاہ کو اس کے شکر ادا کریں اور دنیا والوں کے سامنے ہم ناز کریں کہ اللہ تعالی نے ہمیں کلام کو دیا ہے جس کلام کو سن کر عیسائی اور یعودی بھی کہتے تھے واہ یہ ہے کلام اللہ کا جو اللہ نے مسلمانوں کو لا فرما دی اگر شاتھ فرمائے گا اور وہ لوگ اللہ کی قسم کرتے ہیں زوردار قسمیں کہ اگر آپ نے انہیں حکم دیا تو وہ ضرورت ہاتھ کے لیے نکل پڑے گی اب ایمان والوں کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ پیارے حقیم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے اور وہ ایمان والے یہ بات میں اکثر دوں کہ انشاءاللہ اس پر کبھی کوئی جمعے کا خطبہ رکھیں گے ایک بڑا خطبت موضوع ہے کہ ایمان لانے کے بعد انسان کا یقین کتنا مضبوط ہونا سے ایمان بنیادی طور پر ایک یقین کی دوسری شکل ہے ایمان جو ہے یہ یقین کا ایک دوسرا رنگ ہے ایمان اور یقین یہ آپ اس میں لازم و برزوم ہیں اگر یقین ہمارے درمیان سے اٹھ جائے تو پھر ایمان تو رہی نہیں جاتا یہ یقین ایک ایسی چیز ہے جو بندہ مومن کو کسی بھی مرحلے پر کبھی متزلزل نہیں ہونے دیتی انسان بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو پینے کو لیکن اس کا اگر یقین مضبوط ہے تو وہ کبھی بھوکا پیاسا نہیں پڑے گا اس کو اللہ ضرور دے گا اس کو ضرور ملے گا اور اس یقین کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کسی کو ضرور بھیج دے گا کہ اس کا ایک انتظام ہو جائے گا ایسے کئی واقعات کئی واقعات ایسے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مگا کریں کہ اللہ کرے یقین مل جائے میں نے اپنی زندگی تھوڑی سی زندگی جو ہے اس میں میں نے دیکھا کہ جب کبھی بھی کسی بات پر یقین کیا اور یقین لے کر بیٹھ گئے اللہ تعالیٰ نے اس یقین کا ایسا بھرم رکھا کہ یقین کیجئے کہ آج بھی میری زندگی کے اپنے میرے کئی واقعات جب آپ یقین کر لیتے ہیں کسی بات پر تو اللہ تعالیٰ کی مدد ایسی شامل عال ہوتی ہے کہ وہاں وہاں سے آپ کے معاملات اور کام ہو جاتے ہیں کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا اور اللہ اس بندے سے آپ کا وہ کام کروا دیتا ہے کہ آپ کو بھی اس کے بارے جسو سوچ بھی جی سکتی یہ کیا ہے یہ یقین ہے اس میں انشاءاللہ کبھی جمعہ کا درس ہوئے وہ فجر میں آپ کو میں بتا ہوا کہ آج انشاءاللہ اس جمعہ کا درس ہم یہ رکھیں گے بڑا خوبصورت موجود میں بنے کافی میں بڑھتا رہا اور صحابہ کرام کی مثالیں بھی میں نے جمع کی کہ ان صحابہ کرام نے یقین کو کیسے لیا اور قرآن نے اسی آیہ مبارکہ کو یہ بیان کیا اور اس کے لئے بڑا فکر چاہیے آگے کہ اے پیارے حبید کے لوگ اتنے یقین والے ہیں اتنے یقین والے ہیں کہ یہ آگ کی بارگاہ میں قسم اٹھاتے ہیں کہ اے پیارے حبید آپ ہمیں جہاد کے لئے کہیں گے تو ہم جہاد کے لئے نکل پڑیں گے آپ صدی کے اندر ہمیں کہیں گے کہ اے پیارے حبید کرام جاؤ یہ دریا اور تھیل پہ رہی ہے اس کے اندر چھلانگ لگا دو تو ہم پہتی ندیہ کے اندر چھلانگ لگا دیں گے اور اگر آپ کے شل جبعہم اور گرمی کی شدت ہو آقا آپ کا حکم ہوگا تو ہم آپ کے اندر بھی خوشی کے ساتھ نارے تکبیل بلند کر کے چھلانگیں لگا دیں گے اس بنیاد پر اور اس یقین پر کہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمیں بیجنے والے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں انشاءاللہ مزید بات کریں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عدد فرمائے آمین